یہ دنیا میں جو کامیاب ہے اسے کامیاب نہیں کہتے ہیں اسے کامیاب نہیں کہتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مَتْ دُنِّيَا فِي الْآخِرَةِ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ اکبر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے کبھی مت دیکھو دوسروں کی پراپٹیوں کو دوسروں کے کار کو دوسروں کی چیزوں کو مت دیکھو اچھی بات نہیں ہے اسلام میں منع کیا گیا ہے اسلام میں منع کیا گیا ہے کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مَتْ دُنِّيَا فِي الْآخِرَةِ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُوا آحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ هَادِئِ فِي الْيَمْ سبحان اللہ حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمندر میں بہت جاتے ہیں ہم لوگ گھومنے کے لئے اور سمندر کے کنارے اکثر چھٹیوں میں لوگ جایا کرتے ہیں اس حدیث پر عمل کرو انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرو اللہ کی نبی فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے مِثْلَ مَا يَجْعَلُوا آحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور انگلی باہر نکالے کتنا پانی انگلی میں آیا ہے کتنا پانی انگلی میں آیا ہے سمندر دریانی دریانی نبی نہیں ریور نہیں نبی فرماتے سمندر سی سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے انگلی میں دیکھے کتنا پانی آیا ہے جتنا پانی انگلی میں لگا ہے وہ دنیا ہے باقی وہ آخرت ہے اللہ اکبر آخرت سمندر ہے اور جو پانی انگلی میں لگا ہے وہ دنیا ہے کیسے ہم بے وقوف ہوں گے سبحان اللہ جو اتنے بڑے سمندر کو یہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کے لئے قربان کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائی آخرت اصل زندگی ہے اصل آخرت زندگی ہے اور اصل کامیابی یہی ہمارے لئے کامیابی ہے آج بڑی فکر ہم کو لگی ہوئی ہے یہ موضوع چھیڑنے کا مقصد یہی ہے بڑی فکر لگی ہوئی ہے ہمارے لئے ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا اس ملک میں کیسے ہم جیئیں گے کیا پریشانیاں ہمارے اوپر آنے والی ہیں اللہ حفاظت فرمائے آج لوگ ہمارے لیڈروں سے اتنا ڈر رہے ہیں شاید اتنا ڈر اللہ سے نہیں ہے ان کو شاید اتنا خوف اللہ سے نہیں ہے کیا ہو جائے گا کیا کر دیں گے یہ لوگ انرسی آنے والا ہے پھلاں چیز آنے والی ہے پھلاں ہو جائے گا ہمارا نام آئے گا کی نہیں آئے گا بہت خوف ہے غور سے سنو میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکیمنٹ مت بناو اللہ تو گوا رہنا میری بات کو اُلٹا نہیں لینا میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکیمنٹ مت بناو کوشش کرو کوشش کرو مگر اتنا مت ڈرو کہ یہی سب کچھ ہے ہمیں مر کے جانا ہے یہاں سے اور ہماری اصل زندگی آخرت ہے اسے بھولاؤ نہیں یہ برباد بھی ہو جائے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل آخرت ہے ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے سارے خاندان کو سارے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیکارٹ کیا گیا تھا ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں سبحان اللہ تین سال تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بیکٹ کیا گیا کوئی کھانا نہیں بیچے گا کوئی خرید و فروغ تو نہیں کرے گا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا حالت یہ ہو گئی حالت یہ ہو گئی الرحیق المختوم اور دوسری کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے یہ ایک چمڑا اگر مل جاتا تو دس دس لوگ باٹھ کے کھا لیتے خریش کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بل بلاتے ایسے روتے وجہ کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس لیے صرف اسلام کے خاطر تین سالوں تک اور لکھا گیا تھا باخدہ آج لوگ بناتے نہیں بانڈ لکھا گیا تھا اور خانِ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا کوئی بھی اللہ کی نبی سے بات نہیں کرے گا سارے خاندان سے بنو حاشم کے کوئی گفتگو نہیں کرے گا کوئی بات چیت نہیں کوئی خرید و فروغ تو نہیں یہاں تک کہتے موریخین رات میں چھوٹے چھوٹے بچے نبی کے خاندان کے ایسے روتے بل بلا کر کہ ان کی آوازیں کئی میلوں تک سنائی دیتی سبان اللہ سارے مکی والے سنتے مگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا خاندان کبھی بھی ہارا نہیں اللہ تعالی یہی حالات باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالی زور سے سنو اللہ تعالی یہی حالات باقی نہیں رکھے گا حالات بدلے نبی کے زمانے میں بدلے انشاءاللہ ابھی بھی بدلیں گے انشاءاللہ تعالی ابھی بھی بدلیں گے انشاءاللہ تعالی جو لگایا گیا تھا قانون جو لکھ کر لگایا گیا تھا دیمک نے اسے کھا لیا تین سال لگے مگر اس کیلئے کتنے تین سال اللہ کی نبی نے پریشانی اٹھائی دیمک نے اسے کھا لیا پھر دوبارہ زندگی اچھی ہوئی اور ایک ایسا وقت آیا سبان اللہ سارا مکہ نبی کے ہاتھ میں آ گیا اللہ حکر آخیر کامیابی ہمیں ہی ملے گی آخیر کامیابی والعاقبت للمتقین انجام کار آخیر میں اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ کرے گا سبر سے کام کرو سبر سے اور ذہن میں رکھ لو اگر برباد بھی ہوگی تو دنیا ہوگی اور مسلمان کے نگاہ میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے انگلی کا پانی ہے سمندر تو ہمارے پاس آخرت ہے سبحان اللہ